اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا صاحب الشرح صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار صاحب شریعت درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت ابو عسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجزد سے باہر قیام فرما تھے کہ راستے میں مرد اور عورتیں گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر عورتوں سے فرمایا کہ مردوں سے تھوڑا پیچھے رہا کرو اور تمہارے لیے راستے کے بلکل درمیان میں چلنا مناسب نہیں بلکہ راستے کے کناروں پر چلا کرو ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو دنیا میں اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے جھکی رہی ناظرین اکرام آج کا موضوع دراصل ٹوک آف دو ٹاؤن موضوع اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا یعنی پردے کے حوالے سے ہے اور میں چاہوں گا دنیا میں آپ جاں جاں میں دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جو خواتین ہیں وہ ضرور ہمارے سنت رہیں لبرلز تو ویسے ہی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے مجھے اندازہ اس بات کا قرآن و سنت کی روشنی میں پردے کی اہمیت و فضیلت آکام و مسائل اور فوائد کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی بات یہ صاحب یہ صاحب جو چار مصر اکبر علابادی نے کہتے نا کہ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بی بی ہیں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل پہ عقل کے معقل پہ مردوں کی پڑ گیا فطرت کا تقاضی ہے ناظرین کہ ہر قیمتی چیز ملفوف ہوتی ہے اسے لوگوں کی نظروں سے بچایا جاتا ہے تاکہ اس کی قدر و قیمت میں کمی نہ ہو یہی وجہ ہے کہ جو چیزیں دکان پہ کھلی رکھی جاتی ہیں اس پر مکھیاں بھن بھناتی ہیں اور جو اشیاء ملفوف ہوتی ہیں وہ مکھیوں اور کیڑے مکاروں سے مکمل طور پر محفوظ ہوا کرتی ہیں ناظرین اکرام بات یہ ہے کہ عورت کی سب سے بڑی دولت اس کی حیاء ہے بلکہ عورت کا دوسرا نام ہی حیاء ہے جسے مغربی ممالک نے عورتوں کے وجود سے نکال باہر کیا ہے یاد رکھئے گا کہ اگر عورت میں حیاء نہیں تو پھر وہ عورت نہیں یعنی عورت ہو ہی نہیں سکتی ناظرین مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ آج مغرب میں بیچاری مسلم عورت ہجاب اور اسلامی روایات کے لیے مارچ کر رہی ہے یورپ کے بعض ممالک میں ہجاب پر پابندی کی دیبیٹس ہو رہی ہیں اور فرانس نے تو ہجاب پر پابندی کا مکمل طور پہ قانون نافذ کر لیا یعنی منظور کر دیا ہے اور عجیب بات یہ ناظرین کہ ایک طرف تو عیسائی نن اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اسکارف سر پر لینے کے لیے مکمل طور پہ آزاد ہے لیکن وہیں پر مسلمان عورت اگر خود کو ہجاب میں محفوظ تصور کرتی ہے تو اس پر تانو تشنی کیا جاتا ہے مغرب میں پردے کو چاک کرنے اور اسے بچانے کی جنگ بپا ہے جبکہ ہمارے معاشرے میں اسلامی معاشرے میں عورت ہجاب کو بوجھ سمجھ کر اتارنے اور اپنے جسم کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے لیے روا دماؤں ہیں خالی ہو گیا ناظرین کہ ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو اور اس جیسی بے تہاشا بےہودہ ایپ پر ہماری بچیاں الامان الحفیظ بے پردگی تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے کھول کر اپنے برہنہ مناظر مکمل طور پر فروخت کر رہی ہیں اور جب مجھے مجھے سادمی ناظرین یہ بات کرے تو مجھے دکیانوس کہہ کر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پردہ تو بنیادی طور پر یہ یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ تو بنیادی طور پر نگاہوں کا ہوتا ہے پردہ تو سوچ کا ہوا کرتا ہے پردہ تو انسان کے اندر ہوتا ہے اب دلائل کی ان کھوکلی وادیوں میں گم لوگوں کو کوئی جا کر سمجھائے کہ اگر یہ تصورات کافی ہوتے تو باقاعدہ مردوں اور عورتوں کے لیے نگاہیں جھکانے سے لے کر شرم گاؤں کی حفاظت اور پردے کی آیات نہ اترتی اور پھر احادیث میں پردے پر کلام کی حاجت نہ ہوتی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی ماہوں کی تربیت اس حوالے سے نہ فرماتے بدقسمتی ناظرین یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا مغرب نے اسے سر بازار رسوہ کیا اسلام نے ماں بہن بیٹی اور بیوی کے حیثیت سے یعنی جو اس کا تقدس ہے اسے مکمل طور پر بحال کیا اسے دنیا کے سامنے روشناس کرایا مغرب نے انسانیت کی تمام حدود کو پھلنگتے ہوئے بدکاری اور بیرہ روی کی بدترین بنیادوں پر معاشرے کو یعنی اس کی ترتیب دے کر اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اسلام نے پردے کے احکامات کے ذریعے عفت و عصمت کے آبینے کی حفاظت کا انتظام کیا جبکہ مغرب نے عورت کے پردے کو تار تار کر کے اسے برہنہ کر کے فور سیل کا ٹیگ اس کے ماتھے پر لگا کر ایک پرڈکٹ بنا کر اسے منڈی میں لاکر کھڑا کر دیا کاش ناظرین کاش ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا اور مثال ایسی ہے کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ صاحب اتنی پیک اتنا عروج اتنا مقام اور کیا عالم تھا آخر میں ذرا سنیے کہ بولی وٹ کی ایک سپر اسٹار جو اپنی بے باقی اور اداکاری اور خوبصورتی کی وجہ سے کروڑوں دلوں کے اوپر راج کیا کرتی تھی ناظرین اس کا نام تھا مالن منرو 1962 میں صرف 36 برس کی عمر میں خودکشی اس نے کی تھی اور اس نے جو آخری تحریر اپنی لکھی تھی ناظرین انتہائی عبرتناک تحریریں ذرا سنیے وہ کہتی ہے کہ شہرت سے بچو گلیمر کی دنیا سے بچو میں روح زمین پر سب سے زیادہ بدنصیب عورت ہوں میں ماں نہ بن سکی میں ایسی عورت ہوں جو گھر بار کو ترجیح دیتی ہوں معزز خاندانی زندگی ہر چیز سے افضل ہے عورت کی حقیقی سعادت پاکیزہ شریف خاندانی زندگی میں ہے بلکہ یہ گھرے لو زندگی عورت کی ہی سعادت نہیں بلکہ تمام انسانیت کی سعادت ہے یہ صرف ناظرین مارلن منرو جیسی ٹاپ کلاس اداکارہ کی کہانی نہیں ہے بلکہ بے پردگی کی گھاٹیوں میں غرق مادر پدر آزادی کی دلدادا شہرت کی اندھیری گلیوں میں پھٹکنے والی اکثر خباتین کا جلد یا بدیر یہی انجام ہوتا ہے ناظرین اکرام بے پردگی فہاشی اور اوریانی کو بنیادی طور پر جنم دیا کرتی ہے بلکہ یہی فہاشی شہوت کا بیج بو کر فتنے کی فصل کو اگایا کرتی ہے مغرب مستقل طور پر عورت کے ہجاب کو چاک کر رہا ہے اسے تارتار کر رہا ہے اسے مادر پدر آزادی کے ناروں میں اُلڈھا کر اور حقوق سے یعنی حقوق کے ناروں میں اُلڈھا کر اور حقوق کے ناروں میں یعنی دلا سے دے دے کر عورت کے بالوں سے لے کر عورت کے ناخونوں تک ٹریلین آف ڈالرز کی انڈسٹری کو مکمل طور پر کھڑا کر چکا ہے وہ کیوں چاہے گا کہ عورت واقعی عورت بن کر رہے اس کے نزدیک عورت ایک محض پرڈکٹ کی طرح ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس سے مرد و عورت دونوں ہی مل کر مکمل طور پر اُلیاں کر کے فروخت کر رہے ہیں یعنی جس حد تک عورت مادر پدر آزاد اور بے پردہ اور اُلیاں ہوگی اس حد تک یہ انڈسٹری پیسے کمائے گی میری مائیں میری بہن ناظرین میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آج اس بات کو سمجھ لیں کہ پردہ عورت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ عورت کی خود اعتمادی پر قدھن اور اپنے موقف کو بیان کرنے میں ہچکچائٹ کی وجہ نہیں ہے ہجاب سے متعلق یہ غلط فہمی مکمل طور پر دور ہونی چاہیے کہ اسلام عورتوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنا چاہتا ہے رب کائنات نے صلاحیتوں کے لحاظ سے مردوں اور عورتوں میں کوئی تخصیص نہیں رکھی ہے البتہ اسلام ترقی کی آر میں صالح اور پاکیزہ تمدن کے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتا وہ مرد و زن کے اختلاط مخلوط سرگرمیوں کا مخالف ضرور ہے لیکن یاد رکھئے گا اسلام ایسے تمدن کا خواہ ہے جہاں ہر بری اور فہش نگاہ سے عورت کو محفوظ ہی نہیں کیا جائے بلکہ اسے مضبوط بھی کیا جائے اس پاکیزہ تمدن کے اظہار کا اہم ذریعہ ناظرین حجاب ہے جو عورت کو تقریم دیتا ہے اسے قیمتی ہونے کا احساس دلاتا ہے اور زندگی کا کون سا شعبہ ہے مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں آج بھی باپردہ خواتین ترقی کے منازل تیر نہیں کر رہی ہیں آج اسی موضوع پر گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ تین شخصیات موجود ہیں خیناً کسی تعرف کی محتاج نہیں ہیں پہلی شخصیت ممبر اسلامی نظریاتی کانسل ممتاز علمی دین جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب دوسری شخصیت ممتاز علمی دین جناب علامہ اکرام حسین صاحب تیسری شخصیت ممتاز علم دین جناب اللہ مزیغم گردیزی صاحب آپ تینوں کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں سلام علیکم آغاز کرتے ہیں آپ سلام علیکم قرآن پاک پردے کی جو اہمیت بیان کرتا ہے اس کی فضیلت بیان کرتا ہے یہاں سے شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم حجاب عورت کی عصمت عزت اور بالخصوص اس کی عزمت کا حصار ہے اور اس کے لئے قلعہ ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر حجاب کے احکامات بیان فرمائے ہیں اور قرآن مجید میں اس کے لئے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ حجاب کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے ہمارے ہاں اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ حجاب کا ذکر کہاں ہوا تو قرآن مجید کی ان آیات مقدسہ کو سماعت کیجئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ کسی عالم کا کسی پیر اور شیخ کا بیان کردہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ احکامات ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خود نازل فرمایا سورہ مریم کی آیت نمبر سترہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا حضرت سیدہ طاہرہ مریم علیہ السلام فرمایا کہ وہ مردوں سے حجاب میں چلے گئے اور آپ دیکھئے کہ اسی طرح جب اللہ رب کریم سورة العزاب میں امہات المومنین کا ذکر فرماتے ہیں تو ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعَا کہ جب تم ازواج متحرات سے اپنی ضروریات کی کچھ چیزیں وصول کرو اور بعض اوقات صحابہ کرام شرع مسائل پوچھا کرتے تھے تو فرمایا فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابًا تو فرمایا کہ تم یہ مسائل یا اپنے لیندین کی ضرورت کی چیزیں فرمایا حجاب کے ساتھ کیا کرو فرمایا کہ کیوں ذَلِكُمْ أَتْحَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ فرمایا یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ازواج متحرات کے دلوں کی پاکیزگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کائنات کے وہ مقدس ترین نفوس ہیں جو ازواج متحرات کل اہل ایمان کی مائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات انہیں کہا جاتا ہے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ ہیں دوست ہیں ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہجاب کے ساتھ بات کی جائے اور اس سے دلوں کی تاقید اور پاکیزگی ملنے والی ہے اسی طرح قرآن مجید میں سورة العذاب میں آیت نمبر 69 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایو النبی خواتین کو اپنا مرکز اور مہور اور اپنا رول موڈل حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو بنانا چاہیے جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لباس کو کسی نامہرم مرد نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا پھر آپ دیکھئے کہ امہات المومنین حضور علیہ السلام کی شہزادیاں اور تمام اہل ایمان کی اس زمانے کی عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یدنین علیہن من جلابی بہن فرمایا کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے گریبانوں پر ڈال کر اپنے سینوں کو ڈھان کر رکھا کر یہ قرآن مجید کا سریح حکم ہے اور پھر اللہ تعالی نے سورة النور میں مسل سل تین سے چار آیات ایسی ہیں جس میں بہت واضح طور پر یہ حکامات بیان فرمایا آیت نمبر تیس اور اکتیس آیت نمبر تیس اور اکتیس فرمایا آیت نمبر ستائیس میں اللہ نے فرمایا یا یوالذین آمنو لا تدخلو بیوتن غیرہ بیوتکم اے ایمان والو جو تمہارے گھر نہیں ہیں ان میں بلا اجازت داخل نہ ہو جائے کرو حتی تستانیسو فرمایا کہ بلا اجازت نہ داخل ہوا کرو اجازت لے کر سلام کر کے داخل ہوا کرو یہاں بھی پردہ آگیا پھر فرمایا کہ آگے جا کر آیت نمبر تیس میں ارشاد فرمایا فرمایا کہ مردوں کو پہلے حکم دیا ہے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے مردوں اے اہل ایمان اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو تو نتیجہ کیا ہوگا وَيَحْفَذُ فُرُو جَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو نگاہوں کا جھکانا یہ شرمگاہوں کی حفاظت کے نتیجے پر منتج ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد فرمایا اور آپ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کریں وَيَحْفَذْنَ فُرُو جَهُنَّ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَهُنَّ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا مگر وہ جو ضرورت کے وقت خود ظاہر ہو جائے انسان ضروریات زندگی کے لیے اگر کبھی خرید و فروخ میں نکاح کے لیے یا گواہی کے لیے یا اور ضروریات کے لیے چاہے تو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو عورت ظاہر کر سکتی ہے فرمایا وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُوِيُبِهِنَّ خِمَار اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر سینے تک اور پورے جسم کو عورت کو ڈھاپ لے فرمایا کہ اپنے گریبانوں پر چادروں کو ڈھاک کر رکھیں وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَةَ هُنَّ إِلَّا لِي بُعُولَتِهِنَّ فرمایا اپنے شہروں کے لیے اپنی زینت کو ظاہر کر سکتی ہے اَوْ آبَائِهِنَّ اپنے آباؤ اجداد کے لیے اپنے والدین کے لیے اَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ اپنے شہروں کے والد والد کے لیے اَوْ عَبْنَائِهِنَّ اپنے بیٹوں کے لیے اَوْ عَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ اپنے شہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹوں کے لیے اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اپنے بھائیوں کے لیے اَوْ بَنِ اِخْوَانِهِنَّ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے او بنی اخوات ہنہ یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے او نسائی ہنہ مسلمان عورتوں کے لیے مسلم عورت کا پردہ غیر مسلم عورت سے بھی ہے فرمایا او ما ملکت ایمانو ہنہ یا وہ عورتیں جن کی مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں یعنی غلام عورتیں اوی تابعین غیری اولی الارباتی من الرجال یا وہ مرد کے جن کے اندر شہوت ختم ہو چکے جنہیں ہمارے خواجہ سرہ کہا جاتا ہے اوی تفل الذین لم يدھروا علی اورات النساء یا وہ بچے جو ابھی تک نہ سمجھ ہیں وہ تمام کے تمام انہی احکامات میں داخل ہیں بلکہ ٹھیک ہے اچھا جی اب بات تھوڑی سے آگے بڑھاتے ہیں احادیث کی روشن میں میں ذرا بتائیے کہ پردے کی جو اہمیت ہے اس کی فضیلت کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس دور میں کنفیجن یہ ہے کہ جیسے ہم نے سور نور کی تیس اور اکتیسوی آیت کی بات کی نا ناوڑی ہوتا ہے یہ ہے کہ ایک سیکٹ جو کہ لیبرلز کا سیکٹ ہے وہ صرف تیسوی آیت کو کوٹ کرتا ہے کہ یہ مردوں کو چاہیے نگاہیں نیچی رکھیں اپنی شرم گاؤں کی حفاظت کریں اکتیسوی آیت کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا جس میں ڈیٹیل میں بتائے گیا کہ جی عورت کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے حکم عورت کے لیے بھی یہ ہے پھر ڈیٹیل بتائیں کس طرح سے پردہ کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جنید بھئی اسلام دین فطرت ہے اور قرآن اور حدیث کی جملہ تعلیمات کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ فطرت کے این مطابق ہمیں نظر آتی کوئی بھی قرآن اور حدیث کا حکم ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہمیں غیر فطری نظر آئے یہ سیکولر حضرات ملہیدین اور اس طرح کے لبرل طبقہ کا جو ایک سوچ اور فکر ہے وہ مسلمان کو اسی جانب لے جانے کی طرف ہیں کہ یہ پردہ ایک غیر فطری اور غیر ضروری چیز ہے کہ جو آزادی پر قدغن لگاتا ہے در حقیقت یہ اس اسلام کے دین فطرت ہونے پر ایک سوالیہ نشان بنانے کے مترادف ہے اب دیکھیں جب حدیث مبارکہ کی جانب ہم نظر کرتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پردے کو بطور خاص حیاء کے ساتھ متصل کی اور پھر یہ حیاء اس شئے کا نام ہے کہ جسے ایمان کا جز قرار دی یہ حیاء نہ صرف عورت کے لیے کہا گیا بلکہ اس حیاء کو خود حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ذکر فرمایا گیا بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے جس میں ایمانی وہ جو چاہے کرے حفوم اس کا یہ ہے ففالما شیطہ جو کچھ بھی کرتا پھر اس سے حیاء اڑ گئی حضور کی حیاء کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی ناپسندیدہ عمر آپ کے سامنے ہو جاتا ہے فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی لالی بتا دیتی تھی کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل ناگوار گزارا تو یہ اس حیاء کی جانب اشارہ ہے دیکھیں جب عورت کے ہم بات کرتے ہیں تو یہ جو عورت ہے یہ عورت ہے اور یہ عورہ کے لفظ سے جب نکلا تو اس سے مراد ہی چھپی ہوئی چیز ہوتا ہے اور اسی عورت کو جب ہم مستورات کہتے ہیں تو مستور مفہول کے وزن پر ہے جو چھپی ہوئی چیز جس پر پردہ ڈالا گیا ہو اسے مستور کہا جاتا ہے مستورات کہا جاتا ہے تو لغوی اعتبار سے بھی اور آپ یہ سمجھے کہ دیکشنری بھی جو ہے ان حضرات کے چملہ سوچ اور فکر کا انکار کرتے ہیں لیکن آپ کی باتیں جو ہے نا وہ آزادی صلی اللہ کرتی بھی نظر آ رہی ہیں بہت سے یہ ہر ایک کا اپنا اپنا جو ہے نکتہ نظر ہو سکتا ہے اور ان کا دائجسٹیف سسٹم جتنا برداش کر سکے آپ نے پلیٹ فارم دیا ہے تو ہم حقیقت کو بیان کرنے سے رکت دانی نہیں کریں اب دیکھئے جب حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی جانب ہم نظر کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جامع ترمزی میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے اور فرمایا کہ جب وہ گھر سے باہر بغیر ضرورت کے نکلتی ہے فرمایا شیطان اس کو بہکانے کے بہانے تلاش کرتا ہے پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ اللہ رب العزت نے نماز کو مرد اور عورت دونوں پر فرض قرار دیا مرد کے لئے یہ حکم دیا کہ تم چل کر نماز کے لئے مزید جاؤ باجمات ادا کرو وہ تمہارے لئے افضل ہے لیکن عورت کے لئے جو مقام ہے جو حکم ہی ہے سنن نبی دعوت کے حدیث میں مبارکہ آقای قیانات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمرے میں ادا کی جانے والی نماز گھر کے آنگن میں ادا کی جانے والی نماز سے افضل ہے اور پھر فرمایا کہ جو گھر کے کمرے میں ادا کی جانے والی نماز افضل ہے اس کا سبب شارحی نے یہی ذکر کیا کہ جتنا زیادہ ایک مومن عورت اللہ کی عبادت میں اپنے پردے کا لحاظ اور پاس رکھے گی وہ عبادت اس کے لئے اتنی ہی افضل اور اتنی ہی عالی تصور ہوتی چلی جائے گی پھر آپ دیکھئے اس کے ساتھ ساتھ جب سیدہ ام سلمہ اور سیدہ محمونہ کا وہ تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے جیسا کہ آپ نے اپنے سرنامہ کلام میں بھی ذکر کیا کہ جناب جو ہے یہ پردہ تو سوچ کا ہوتا ہے فکر کا ہوتا ہے نگاہوں کا ہوتا ہے یہ جب یہ سورہ نور کی آیات اتنی تو سیدہ ام سلمہ اور سیدہ محمونہ حضور کی خدمت میں حاضر تھیں حضور کے نابینہ صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی انہوں جب حضور کی خدمت میں آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان دونوں پیاری ازواج سے پردہ کرنے کا حکم فرمایا تو سیدہ ام سلمہ ارز کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو نابینہ ہے تو آقاہ کانان صلی اللہ علیہ وسلم میں جو جملے ارشاد فرمایا وہ اسی جانب اشارہ ہے کہ یہ سوچ اور یہ جو لوجک ہے کہ بھائی دل صاف ہونا چاہیے کیا ان مقبارک اور مقدس حضرتیوں سے بھی بڑھ کر کسی کا دل صاف ہو سکتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نابینہ ہے تم تو نابینہ ہو تمہیں تو بینائی دی گئی ہے تمہاری نظر تو اس پر پڑ سکتی ہے یہ اندازہ اور یہ احتیاط ہے اس پردے کے حوالے سے پھر آپ دیکھئے کہ ایک جانب اشارہ آیت کی جانب ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ گھروں میں بغیر اجازت داخل نہ ہوا جائے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ سنے ترمزی میں موجود ہے آقای کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جھانکنے سے منع فرمایا یہ چادر اور چار دیواری کی عفت اور عصمت کی جو حضرات بات کرتے ہیں انہیں ذرا اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اسلام اس پر کتنا زیادہ زور دیتا ہے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کے گھر میں جاؤ اور اس کی اجازت ملنے سے پہلے اگر تم نے پردہ اٹھا دیا یعنی دروازے پر جو پردہ ہے اگر وہ اٹھا دیا تو گویا ایسے ہے کہ تم نے چپی ہوئی چیز کو بغیر اجازت دیکھا ہے اور اسے دیکھا ہے جو تمہارے لیے حلال نہیں اگلے جملے انتہائی اہمیت کیامیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اگر عمل پر گھر والا تمہاری آنگ فور دے تو میں اس کے جواب میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا اس وجہ سے کہ تم نے اپنے اوپر اس حرام عمل کو لازم کیا ہے جو تمہارے لیے حلال نہیں تھا اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چادر چار دیواری پردہ حیاء عفت اسم تارت اور ہر ہر اعتبار سے یعنی مرد اور عورت دونوں کے اعتبار سے پھر عورت کے لغوی مانا کے اعتبار سے پھر گھروں میں جو حیاء کا ایک خوبصورت گلدستہ سجا جاتا ہے اس کے اعتبار سے ہر ایک مقام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث ہماری رشد و ہدایت کے لئے موجود بطر بلکل چھیک ہے جی اللہ وسلم یوں بتائی اتنا پردے پر زور کیوں ہے یعنی اس کی اہمیت کو اس کی فضیلت کو اتنا ہو جاگر کیوں کیا دین اسلام نے کیا وزہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ محمد و بارک السلم بہت شکریہ ہے جنجد بھئی یقینا شریعت کے جتنے بھی حکام ہیں اس کی بے شمار حکمتیں ہیں مسلحتیں ہیں اور ضرور کسی نہ کسی حکمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کوئی بھی حکم نازل فرماتے ہیں فیر الحکیم اللہ یخلوانی الحکمہ اور سب سے بڑی مسلمان کے لئے حکمت یہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے اس کے لئے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترقیب دیا قرآن کریم کی سات آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی طویل آیات میں اللہ رب العالمین نے پردے کے حکمات کو بیان فرمایا اور درجنوں احادیث میں تقریباً ساٹھ سے زائد احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں پردے کی تاقید فرمائی اور مختلف پہلوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان فرمائی تو سب سے بڑی حکمت یہی ہے اور اسی کو قرآن نے بیان فرمائی کہ جو اس حکمت کے پیشے نظر یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس سے بڑی کامیابی عطا فرمائے گا تو مسلمان کے لیے سب سے بڑی حکمت یہ پھر اس کے بعد شریعت کا یہ مزاج ہے کہ صرف گناہ سے روکا نہیں جاتا بلکہ اس گناہ کی طرف جانے والے جتنے بھی راستے ہیں ان کو بند کیا جاتا ہے تاکہ اس راستے پر ہی نہ چلے جو برائی کی طرف جانے والا ہے جو گناہ کی طرف لے جانے والا ہے جس راستے پر چل کر اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوگی یعنی انسان کو شیطان کے بہکاوے شیطان کے راستے بدکاری اور اس طرح کے معاملات سے بچانے کے لیے اور پھر عورت جو شیطان کا جس کو اس کیفیت میں جو اپنے گھر سے نکلے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شیطان کا اتھیار اور شیطان کے جو زہر میں بجے ہوئے تیر ہیں اس میں سے ایک تیر حضور نے اس کو قرار دیا تو جو اس کیفیت میں جانے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ معاشرے میں جو اس طرح کے معاملات ہیں اخلاقیات ہیں اس میں بگاڑ کا باعث بن سکتی ہے تو اس لیے اس گناہ صحیح نہیں روکا گیا بلکہ گناہ کی طرف جانے والے جتنے بھی معاملات ہیں گناہ کا راستہ ہموار کرنے والے جتنے بھی معاملات ہیں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قدگن لگا دی گئی اس کو منع فرما دیا گیا کہ عورت بے پردگی کی حالت میں گھر صحیح نہ نکلے تاکہ اس کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ اور اس طرح کا بگاڑ پیدا نہ ہو لیکن یہ بڑی دیل ایک طرف اگر یہ بات ہم کرتے ہیں دوسری طرف کلیمی آتا ہے بڑی دکیانوس قسم کی یہ بات ہے یہ تو صاحب بڑی آرثوڈاکس قسم کی بات ہے آپ بڑی بیکورٹ قسم کی باتیں کر رہے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ جوہلہ کے قبیل میں سے ہیں ماذا اللہ آپ تو سمجھتے نہیں جی آپ تو دنیا کے تقاضے کچھ اور ہیں اس بارے میں پھر ہم کیسے اس کو جسٹریفائی کریں گے کہ قرآن و حدیث یہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے ہی فائدے کی بات میں شک اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو آج تک پوری کائنات کی اگر خواتین کی ہمشتی اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ پردہ یہ ہجاب خواتین کی ترقی میں اور خواتین کے عروج میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنا یعنی اگر یہ دکیانوسی بات تو اس وقت ہو جہاں اس پردے کا اس قدر پابندی فرماتی ہیں احتمام فرماتی ہیں وہاں مردوں کے شانہ بشانہ ہر معاملے میں جنگ و جدال کا معاملہ ہو یا میڈیکل سے متعلق جو اس طرح کی سہولیات ہوں اور معاشرے کی تعمیر و ترقی بلکہ دور خلافت راشتہ میں اگر ہم دیکھیں تو بقاعدہ پارلیمنٹ میں خواتین کو بھی حیثیت حاصل ہے ان سے مشاورت کی جاتی ہے ملکی استعمائی سارے معاملات میں ان کی مشاورت کے بعد پھر کوئی قانون سازی کی جاتی ہے تو اسی پردے میں رہ کر انہیں یہ احتمام کیا جس طرح صحابیات نے غزبہ بدر میں دیکھیں غزبہ احد میں دیکھیں تو جہاں صحابیات مردوں کے شانہ بشانہ دشمنوں کا مقابلہ بھی کر رہی ہیں اور زخمیوں کی تیمارداری بھی فرما رہی ہیں کسی بھی صحابیہ کے بارے میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ یہ پردہ ان کی ترقی میں یا اس کامیابی میں ان کے رکاوٹ بناو بلکہ حضرت امی خلاد عدی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تو بڑا خوبصورت واقعہ کہ جب جنگ میں ان کا بیٹا شہید ہوا اور شہادت کا رتبہ دنیا اور آخرت میں ایک بڑا آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ کوئی اگر فوجی اپنے ملک کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے تو دنیا میں بھی اس کے لیے عزاز ہے اس کے لیے تقریم ہے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت آتی ہے اور آخرت میں تو اس کا مقام ہی بلند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نشاور کر دی اب ماں نے سنا اور ماں اپنے بیٹے کے دیدار کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہیں کیفیت یہ ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ سر سے پاؤں تک وہ پردے میں ہیں اور پردے کی اس قدر پابندی ہے کہ کئی لوگ یہ سوال کر بیٹھتے ہیں کہ کیا اس کیفیت کے باوجود یہ پردہ یعنی آپ کا تو بیٹا شہید ہوئے ہے تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا وہ خواتین کے لیے بھی اور ایسے ناکی دین کا مو بند کرنے کے لیے کافی آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے میرا بیٹا شہید ہوا ہے میرا پردہ نہیں کھویا یعنی میں نے اپنی عزت و عصمت اپنی عفت و پارسائی کو نہیں کھویا ہے تو اس کیفیت کے باوجود خواتین کی ترقی میں کبھی رکاوٹ نہیں بنی کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا بلکہ یہ دنیا میں بھی ان کی عزت کا باعث ہے اور آخرت میں بھی ان کی عزت و افتحار کا باعث ہے بلکہ ٹھیک ہے گفتگو جاری رکھتے ہیں ناظرین آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود الفاق کا نظران اب اشکر کرتے ہیں جب لوٹیں گے انشاءاللہ ظاہر اس میں بات کریں گے کہ اثر حاضر کے تناظر میں جو بے پردگی ہو رہی ہے مسئلہ یہ ناظرین کہ آج لوگ اس بات کو ماننے کو تھی اگر ایک سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ بے پردگی کی وجہ سے عورت کے کپڑے کم ہونے کی وجہ سے سکڑنے کی وجہ سے جنسی تشدد بڑھ رہا ہے اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے تو ایک توفان پوری دنیا میں بپا ہو جاتا ہے ویسٹرن ورلڈ بھی کھڑا ہو جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی کھڑا ہو جاتا ہے لوکل میڈیا بھی کھڑا ہو جاتا ہے لبرلز بھی کھڑے ہو جاتا ہیں سوال یہ ہے کہ پھر اگر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے علاوہ کیا اس پر گفتگو کریں گے ہوتی صاحب سے درود پاک نہ جاتا ہے وعلا آلہی وصحبہی وفارک وسلک واہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علیم وسیدتنا خاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہی وفارک وسلک اگر آپ نے ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں صبح نور میں قرآن و سنت کی روشنی میں پردے کی اہمیت و فضیلت آقام و مسائل و فوائد پر بات ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج تو ظاہر ہے یہ جو لفظ پردہ ہے یہ ویسے ہی وہ ہمیشہ زبان زدہ عام رہا لیکن اس وقت تو ٹاک آف دو ٹاؤن ہے کہ جی پردہ ہونا چاہیے یا پردہ نہیں ہونا چاہیے اور دائر ہے ویسٹن ورلڈ تو یہ چاہتا ہے کہ پردہ نہیں ہونا چاہیے مکمل طور پر بے پردگی ہو جائے اور جو ان کے مقاصد ہیں اس کو وہ آسانی سے حاصل کر سکیں اور صاحب کیا فرمائیں گے یہ جو اثر حاضر کے تناظر میں بے پردگی ہو رہی ہے لوگ اب اس نہج پر آ گئے کہ پردے کو ماننے کو تیار نہیں ماذا اللہ آپ قرآن کوٹ کرتے رہیں آپ حدیث کوٹ کرتے رہیں وہ یہ کہتے ہیں صاحب کے سب سے پہلے مردوں کو اپنی نگائیں جھکانی چاہیے وہ بے شرم ہو گئے ہیں ان کو جو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے تو اگر یہ صورتحال ہو جائے تو پھر آپ کیسے کنونس کریں گے کیسے سمجھیں گے جنید بھائی آپ نے خاص طور پر ایک سٹیٹمنٹ کا بھی حوالہ دیا کہ وزیراعظم پاکستان نے جب ہماری خواتین کی عزت اور عصمت کا دفاع کرتے ہوئے یہ بتایا کہ اگر عورت اپنے آپ کو ڈھاپ لیتی ہے تو دراصل یہی اس کی عزت اور عصمت کا بنیادی طور پر ایک حسار بن جاتا ہے آپ دیکھئے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی یہ ہماری بہنیں توجہ سے بات سنی آگا فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی جن کا لباس بہت باریک ہوگا اتنا باریک کے جس سے جسم نظر آنے لگی عاریات جو برہنہ ہوں گی دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی فرمایا کہ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے ابرے ہوئے اونٹ کا کھان ہوا کرتا ہے فرمایا کہ نہ وہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو کو سنگھیں پھر قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر تعقید فرمائی ہے وَلْ يَدُرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّا فرمایا کہ عورت نے جو زیور پینا ہوا ہے اپنے پاؤں میں زور سے زمین پر پیر بھی نہ مارے اس کی حویٰ کیا ہے فرمایا کہ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِیْنَتِهِنَّا کہیں ایسا نہ ہو جو آپ جملہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کا جو خفیہ زیور ہے وہ غیر مردوں پر ظاہر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے تین اوقات قرآن مجید میں بیان کی ہیں کہ جب اولاد سگی اولاد ماباپ کے پاس جائے تو ان تین اوقات میں اپنے والدین سے اجازت لے کر جائے فرمایا من قبل صلاة الفجر نماز فجر سے جانے سے پہلے وَحِينَ تَدَعُونَ سِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِرَةِ جب آپ قیلولے کے لیے کہ سلاس و عورات اللکم فرمایا کہ یہ تین تمہارے لیے پردے کی باتیں ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کا جملہ ہے میتھیو چپٹر فائف ورس ٹوئنٹی نائن میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری دائیں آنکھ ایک نامحرم عورت کو دیکھ کر زنا کرتکاب کرتی ہے تو فرمایا کہ اس آنکھ کو نکال کر پھینک دو فرمایا کہ تمہارا پورا جسم جہنم کی آگ میں جلائے جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی آنکھ کو جسم سے جدا کر دو بھائی ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے مسلم معاشرت میں اس وقت وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پردے کے شرع احکام ہی معلوم نہیں ہیں جبکہ چار قسم کا پردہ ہے جو احادیث و میان رہا ہے مردوں کا مردوں سے پردہ عورتوں کا عورتوں سے پردہ عورت کا مرد سے پردہ اور مرد کا عورت سے پردہ آپ دیکھئے کہ مردوں کا مردوں سے پردہ کیا ہے ہمارے ہاں ناؤزو باللہ منزالک بعض اوقات ایک دوسرے کو اپنی شرمگاہیں دکھائی جاتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کسی کو دکھائے یا کسی کے شرمگاہ دیکھے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر لانت فرمایا ہمارے شارٹس پین کے گھومنا تو بڑی عام سی بات ہے شارٹس اور گھروں کے اندر گھروں کے اندر گھوم رہے ہیں اور حضور علیہ السلام گرمی کے موقع پر جی گرمی بہت ہے جی مطلب گرمی بہت اس وقت ہو رہی ہے اور جنید بھائی جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں دیکھئے کہ اپنی بہن بیٹی کے سامنے شارٹس پین کے گھوم رہے ہیں اور جبکہ یہ سطر شپانہ فرض ہے یہ فرض ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ مرد کا جو سطر ہے وہ نافس سے لے کر گھٹنوں تک ہے اور حضور علیہ السلام نے جب ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کی ران سے پردہ ہٹا ہوا تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الفقید آورتن فرمایا کہ یہ ران پردے میں سے ہے اسی طرح سے وہ یعنی بیریش نوجوان کہ جسے دیکھ کر نعوذ باللہ منزالک کسی کے قلب و ذہن کے اندر ایک دورا خیال پیدا ہوتا ہو ایسے لڑکے کو دیکھنا بھی مردوں کے لیے حرام ہے یہ مردوں کا پردہ بیان ہوئی ہے اسی طرح مردوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی کپڑے کے اندر لپٹ کر سوئیں اور یہی حکم عورتوں کے لیے ہے مسلمان عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ المرأت و عورتن عورت پوری ہجاب ہے پورا پردہ ہے اور حضور علیہ السلام نے عورت کے لیے یہ حکم بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے پورے بدن کو چھپا کر رکھے ماں سوا چہرے اور اس کے ہاتھوں کے یہ ایک الگ دیبیٹ ہے اس میں یہ بھی وضاعت کر دیجئے اب ہجاب کی جب بات ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب کے پورے جو ہے وہ عورت کو ڈھپا وانو چاہیے کچھ کہتے ہیں صاحب کے آپ چیرہ کھلا رکھیں آپ ہاتھ کھلے رکھیں آپ پاؤں کھلے رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کچھ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے آپ کو برقہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو سمپل ہے کہ سکارف کر لیا کریں یہ بھی آپ کا پردہ ہو گیا تو یہ کیسے اس کو جسٹریفائی کریں جنہیں بھائی کچھ چیزیں ہیں جو فرض ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جنہیں فتنے کے وقت میں انسان کو اپنے عزت کی حفاظت کے لیے بجا لانا ہے شرن حکم یہ ہے کہ عورت کے لیے تو ضرورت کے لیے اگر وہ اپنے چہر اور اپنے ہاتھوں کو کھول لیتی ہے تو یہ شرن گناہ کا کام نہیں ہے وہ عورت گناہگار نہیں ہوگی لیکن اگر کہیں فتنے میں پڑھنے کا خوف ہے اس کو معلوم ہے کہ میرا چہرہ کھولنے سے میری طرف نعوذ باللہ بدکار مرد مائل ہو سکتے ہیں اور میں فتنے پر پڑھ سکتی ہوں تو ایسی عورت کو چاہیے کہ پھر شرعی طور پر اپنے چہرے کی بھی حفاظت کرے پھر آپ دیکھئے کہ خاص طور پر اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بعض اوقات عورتیں بھی عورتوں کے سامنے بے لباس ہو جاتی ہیں عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے جسم کی حفاظت کرے اور خاص طور پر غیر مسلم عورتوں سے حفاظت کرے اور بے حیاء عورتوں سے بھی اپنے جسم کی حفاظت کرے اور پھر اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات عورتیں جب مردوں کی طرف نظر کرتی ہیں تو اس میں بھی بہت اہم بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس بات سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ کوئی عورت برے خیال سے کسی مرد کی طرف بھی دیکھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان تمام تر باتوں کو ہم کنکلوڈ کریں تو قرآن مجید کے ایک آیت ہجاب کے بارے میں ایک ایسا حکم ہے جو ہمیں ہمیشہ کے لیے رائے ہدایت دکھا دیتا ہے حضور اللہ تعالی نے فرمایا کہ فرمایا کہ تمہارے کان تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل فرمایا فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا حضور نے فرمایا اگر ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ ان تمام تر مادر پدر ازاد لوگوں کو چھوڑ دیں صرف یہ سمجھ لیں کہ یہ حواس اللہ کی امانت ہے اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا ایک علامہ صاحب مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا آج اگر کسی سے بات کی جائے جیسے میں نے اپنی ابتدائی میں بھی بات کی کہ آپ کسی سے کہیں پردہ آپ کسی سے کہیں حجاب وہ کہیں دل کا پردہ ہوتا ہے آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے اندر سے انسان کے پردہ ہونا چاہیے بلکہ اب تو میں آپ کو بتاؤں خواتین کے حق میں مرد کھڑے ہوکے اس بات کو ایون ان کے شور خود جیسے سوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ زیادہ تلقیم نہ کیجئے ہمیں پتا ہے ہماری بیوی کیا ہے بڑا یقین ہے ہمیں کہ اندر سے بہت پاک بعض عورت ہیں تو جو پردہ اسلامی تہذیب اور معاشرت کی اور اس کی جو تمدن کی بھی علامت ہو اسلامی علامت تو ہے لیکن سالسالسہ جو آپ کی تہذیب اور تمدن کی علامت ہو اس کے بارے میں اگر یہ گفتگو تو پھر تو ختم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جنہے بھئی آپ ایک تائرانہ نگاہ ڈالیں دنیا میں بسنے والی ساری اقوام کے طرف ہر قوم اپنی تہذیب اپنی ثقافت اور اپنی تمدن کو برقرار رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ یہ مسلمان قوم اپنی تہذیب اور تمدن جو ہے اغیار کے ہاتھوں بیٹ چکی ہے اور اسی کی جو پہچان جو شناخت اور علامت ہے اسی تہذیب کی اس پہچان اور شناخت علامت کے خلاف جو ہے وہ علم بغاوت بلند کی ہوئے نظر آ رہی اور آپ کی بات میں بالکل یقیناً ایک بڑی کرخت جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ کیفیت ہے کہ شوہر اپنی عورتوں کو بے پردہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ میدان عمل میں لکھ لے ہوئے اور یہ ان کی ازادی کے خلاف بعد تصور کی جاری ہے یہ عورت تو ازاد وہ ہے کہ اس پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اسے انسان کی قبیل سے بھی ماننے سے انکار کر دیا افلاتون نے کہا تھا کہ یہ انسان نہیں لیکن انسان کی ضروریات اور اس کی تسکین کے لیے ایک مخلوق ہے اور پھر ایک دور وہ بھی ہے کہ یہی عورت ہے جسے بازاروں میں بیچا بھی جا رہا ہے زندہ درگور بھی کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک وقت عورت پر گزرا ہے لیکن اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عفت عصمت اور طہارت کے مختلف ٹائٹل کبھی بہن کی صورت کبھی ماں کی صورت کبھی بیوی کی صورت کبھی بیٹی کی صورت مراتب بلند فرمائے وہی عورت جو بازار میں بکتی تھی جب اسے ماں کا درجہ ملا تو جنت کو کھینج کر اس ماں کے قدموں کے تل رکھ لیا لیکن وہی دشمن جو کل اس عورت کو انسان ماننے سے انکاری تھا آج بحروب تبدیل ہے اس کا روپ تبدیل ہے اس نے نقاب کچھ اور اوڑ لیا ہے اور کچھ نئی لوجک لے کر آ گیا ہے کہ جناب یہ تمہاری آزادی پر کرغن ہے یہ تمہیں دنیا میں ترقی سے روکنے کے لیے علماء کی صاحبان علم کی مللاؤں کی یہ باتیں ہیں میں آپ کو بتا ہوں اللہ صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آگیا اور اس میں تھوڑا سب کہ میں نے اتدائی میں وہ حوالہ بھی دیا لیکن ظاہر ہے اس وقت کفتگو کا اتنا موقع نہیں ہوتا لیکن میری اس پر بڑی ریسرچ ہے میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں یا میرے خیال آپ کے توسط سے لوگوں کو میں سمجھانا چاہوں گا یہ بنیادی طور پر ٹریلینز آف ڈالرز کی جو ایک انڈسٹری جو ہے باقاعدہ عورت کو بیچ کر کھڑی کر دی گئی ہے یعنی اس کے پیروں کے ناخن سے لے کے اس کے سر کے بالوں تک اور گمال یہ ہے میں آپ کو بتا ہوں ابھی ٹک ٹاک پر کچھ سے پہلے ٹریننگ سیل رہی تھی کہ جی ٹک ٹاک کو پاکستان میں بین کیا جائے اس کو بین کیا جائے سنیک ویڈیو اس کو بین کیا جائے پوری قوم کی مائیں بہنیں بیٹھیاں جو ہیں وہ ماذا اللہ اپنے آپ کو برہنہ کر کے پیسے کمار رہی ہیں بے پردہ کر کے پیسے کمار رہی ہیں تو جب مزاج یہ ہو جائے کہ تہذیب تمدن کلچر تو آپ نے رون دیا اسلامی شاعر کو بھی آپ نے تباہ کر دیا تو پھر کیا رہ گیا اس کے بعد اب علمیہ یہ ہے کہ یہ براہ راست اسلام کی تعلیمات کو اٹیک کرنی سکتے یہ تو کہنی سکتے کہ جناب ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے بھئی اگر آپ کو تعلیمات اتنی بوری لگتی ہیں تو آپ ڈیکلیئر کر دیں اور چلے جائیں دوسری طرف اور پھر جو چاہے من میں آئے لیکن جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ خود مسلمان بھی کہلائیں اور پھر اسی کی تعلیمات کو اپنے پاؤں تلے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لئے رونتے رہیں یہ کیسے ممکن ہیں صبح و شام ہم یہ بھی نام لیں کہ ہم اسوہ فاطمہ پر عمل کرنے والے ہیں سیدہ فاطمہ ہمارے لئے آئیڈیل اور رول موڈل ہیں یہ ٹک ٹاک پر ہماری ماں بہنیں جس انداز میں بے حیائی اریانی اور فہاشی کو پہلا رہی ہیں فاطمہ تو ظہرہ سلام اللہ علیہ تو وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب مرض ویسال ہے تو آپ کے چہرے پر پرشانی کے اثرات ہیں سیدہ اسمہ بنت عمیس کہتی ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے ہجاب آپ کے پردے کا پاس اور لحاظ رکھوں گا سر آپ ذکر ہیں وہ دولی کا انتظام آپ نے پر لے کروایا سبحان اللہ مرنے کے بعد بھی جس عظیم ہستی کو اپنے پردے اور اپنی افت کا اتنا پاس اور لحاظ ہو تو ہم ان کا نام بھی لیں اور پھر ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیمات کو روندیں بھی یہ ہمیں زیب نہیں دیتا سر مجھے کو ہر میں چاہتا ہوں سوزر صاحب اور کومنٹ فرمائیے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جتنی بے پردگی معاشرے کے اندر بڑھ گئی ہے انٹیٹینمنٹ انڈسٹری کے نام پر ٹک ٹاک پہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک جملہ میں آپ کو اور دیئے دیتا ہوں یہ باقعہ تھا الگی بی ٹی کیو کے ایجنڈے کو پاکستان کے اندر ٹو کر رہے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو بلکل بے پردہ اور برانہ کر دیا رہے ہیں سر علیہ یہ دیکھئے نا کہ یہی ٹک ٹاک اسٹارز یہ کون سی نہیں اسطلحہ نکل آئی ہے یہ کون سے ہمارے رول موڈل ہو گئے ہیں کہ ان کے بقاعدہ انٹرویوز ہو رہے ہیں جناب میرے اتنے فالوورز ہو گئے تو اب انہیں ایک سیلیبیریٹی کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ان کے کون سے کارنامے ہیں کہ جس کے بنیاد پر ہماری نوجوان نسل کو انہیں مشل راہ بناتے ہوئے ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ہم چاہ کیا رہے ہیں اس قوم سے خدارہ اس قوم پر اس قوم کی بچیوں پر رحم کریں یقین جانئے جس معاشرے سے حیاء اٹھ جاتی ہے جس معاشرے سے پاکیز گی اٹھ جاتی ہے پھر اس معاشرے میں نہ کوئی رشتہ برقرار رہتا ہے نہ ہی کوئی خاندانی تصور برقرار رہتا ہے یہ اگر اس کو آپ ابتدا کہیں گے تو انتہا جو ہے انتہائی خطرناک ہوگی کہ نہ پھر باپ کو پتا ہوگا میری اولاد کون ہے نہ پھر اولاد کو پتا ہوگا میرا باپ کون ہے نہ بھائیوں کو اپنی بہنوں کی عفت اور عصبت کا کوئی لحاظ اور پاس ہوگا تو پھر انسان کے معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں بلکہ میں تو یہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے چونکہ ظاہر ہے مفتی عمیر محمود صاحب اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے ممبر بھی ہیں اور میں اوفیشلی چونکہ اس وقت برائی راست پرگرام جا رہا ہے میں ان سے درخواست کرنا چاہوں گا صاحب یہ بیچ پر ٹرینڈ چلاتا ہے یہ ساری جتنی بھی ایپ ہیں جس پہ اتنی ولگارٹی کو بے پردگی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے آپ موجود ہیں وزیراعظم پاکستان صاحب سے جو درخواست ان کو پیش کریں اوفیشل درخواست اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے بحاف کے اوپر اور کہیے صاحب کہ یہ بے پردگی کو عام کیا جا رہا ہے یہ ہمارے ہیں فہشی کو عام کیا جا رہا ہے اب ذرا ایک بات اور علامہ صاحب آخر میں اب اگر میں یہ آپ سے سوال کروں اب یہ سوال کرتے ہوئے بھی مجھے بڑا عجیب سا محسوس پردے کے فوائد لوگ جب اس بات کوئی سننا نہیں چاہتے کہ پردہ کیا ہے اس کو تسلیمی کرنا چاہتے تو پردے کے فوائد آپ کیسے بتائیں گے لوگوں کو یہ سمجھائیے کہ اس سے دین دنیا قبر و آخرت کی کتنی بھلائی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جنیلت میں سب سے پہلے تو یہ کہ جتنی بھی ہماری گفتگو ہے قرآن و سنت کی تعلیمات ان لوگوں کے لیے ہیں جو قرآن و سنت پر عقیدہ رکھنے والے ہیں ایمان رکھنے والے ہیں جو مسلمان ہے اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ میں قرآن و سنت کے آگے میری کوئی بات نہیں ہے اور میرے لئے حرف آخر ہے دلیل و حجت ہے لیکن ایک بات تو ضرور ہے ہمیں اس بات کا بھی اس نظر رکھنا چاہیے یہ جو بہکے ہوئے لوگ ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں ان کو اصل پیغام دیں کہ صاحب تم دیوییٹ کر گئے ہو لیکن آگا اس راستے میں فلا کا راستہ تو یہ ہے ہمارا تو کام یہ ہے نا بنیادل طور پر قرآن کریم میں جہاں پردے سے متعلق تاقید فرمائی گئی تو یہ اس کو دکیانوسی نہیں بلکہ بے پردگی کو دکیانوسی قرار دیا گیا فرمایا کہ یعنی جاہلیت میں جو عورتیں بے پردگی کے ساتھ اپنی زیبائش و عرائش کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اپنے حسن کی دادو تحسین وصول کیا کرتی تھی فرمایا کہ یہ دکیانوسی خیال ہے یہ ایک وہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کا یہ رویہ ہے تم ان کی طرح نہ اپنانا یعنی تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ جب تم باہر نکلو تو یعنی اگر ضرورت کی وجہ سے باہر نکلنا بھی پڑے تو اپنے چہرے پر اپنی چادروں کو کچھ حصہ ڈال لیں یعنی اپنے وجود کو اس طرح ڈھام کر باہر نکلے کہ کسی کی بری نظر تمہاری عفت و پارسائی کو وہ داگدار نہ کر سکے تو سب سے جو بڑی وجہ جس کو قرآن نے بیان فرمائے کہ کہ اگر تم پہچانی جاؤ گی اس وجہ سے یعنی تمہیں اس کیفیت میں تمہیں کوئی بھی دیکھے گا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ تم پہچان لی جاؤ گی اور تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی تمہیں ایزا نہیں دی جائے گی یعنی لوگوں کی حوض زیادہ نظریں میں تمہارا پیچھا نہیں کریں گی اور آج ہم بے شمار اس طرح کی ویڈیوز جس طرح آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ایک ویڈیو بہتی آج کل وائرل ہے کہ جس میں وہ خاتون ایک مرتبہ بے پردگی کے عالم میں نکلتی ہے اور لاکھوں ایسے افراد ہیں جہاں سے وہ گزرتی ہیں وہ بری نظر سے اس کو کوئی آوازیں کستا ہے کوئی اس طرح کی اشارہ کرتا ہے اور وہی خاتون جب پردے کی حالت میں اس کیفیت میں وہ نکلتی ہے اور انہی بازاروں کا کہ ہم دنیا میں اس کو عزت اور دنیا میں اس کے لیے ایک حیثیت دی جاتی ہے جو باپردہ خواتین ہیں اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عزت و دو عزت و قدر و منزلت ہے اچھا اس میں جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں اس میں فائدہ تو عورت ہی کا ہے نا عورت کی ڈیگنٹی عورت کی تقریم عورت کا وقع عورت کی عزت عورت کی مرتبت یہ بات ہے اور عورت کی جب عزت اور قدر و منزلت ہے تو اس کی وجہ سے اس کے والدین ہیں اس کے بہن بھائی ہیں اس کی اولاد ہیں یعنی پورے معاشرے کی عزت اس کی وجہ سے ہے اگر وہ اپنی عزت اور پارسائی کو سنبھال کر رکھتی ہے تو صرف اس کی عزت نہیں بلکہ اس کی وجہ سے پورے خاندان کی عزت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس پردے میں پھنا رکھی ہے ہم عزواری متحرات کا معاملہ دیکھیں جب پردے کے حکام نازل ہو رہے ہیں حضرت سودہ بنت زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلتی آپ سے عرش کیا جاتا ہے کہ آپ حج کے لیے تشریف لے چلیں آپ عمرے کے لیے تشریف لے چلیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھ پر اللہ نے جو آج فرض فرمایا تھا میں نے اس کی ادائیگی کر لیا اب میں بغیر کسی وجہ کہ اپنے گھر سے نہیں نکلوں گی یعنی عزوار متحرات کا یہ معاملہ ہے اور پھر حضرت شیخ محقق نے ایک واقعہ نکل فرمایا حضرت ابو نظام الدین شیخ نظام الدین ابو المعید رضی اللہ تعالیٰ اخبار اللہ خیار میں فرماتے ہیں کہ ایک دھوہ کہت سالی ہوئی اور بارشیں مہینے گزر کے بارشیں نہیں ہو رہی لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اللہ رب العالمین اس کہت سالی کو ختم فرمائے تو آپ نے معاملہ کیا اختیار فرمایا حضرت شیخ محقق فرماتے کہ اپنی والدہ کے دامن کا ایک دھاگہ انہوں نے لیا اور اس کے وسیلے سے اس کی برکت سے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ الہی یہ اس پاک خاتون کے دامن کا دھاگہ ہے کہ جس پر کبھی کسی یہ محرم کی نظر نہیں پڑی اس دھاگے کی برکت سے اور اس خاتون کا جو تیری بارگاہ میں مقام اس کی برکت سے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اس خوش شالی کو اور قید سالی کو ختم فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوتی کہ بارشیں برسنے لگی اللہ رب العالمین نے اس قید سالی کو ختم فرمایا تو یہ ہماری خواتین کا ہمارے اسلاف جو بزرگ خواتین ہماری گزری ہیں ان کا یہ رویہ ہے ان کا یہ معاملہ ہے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی عزتی عطا فرمائی ہیں آخرت میں بھی عزتی عطا فرمائی ہیں اور یہاں وزیراعظم پاکستان کا جو بیان ہے صرف بیان تک محدود نہ رہے ہم بیان دے سکتے ہیں ہم اس طرح کے پلیٹ فرم پر گفتگو کر سکتے ہیں آپ کا منصف اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھیں آپ معاشرے میں پھیلی ہوئی بے رہروی دیکھ رہے ہیں بے آئی دیکھ رہے ہیں اور جو اس کے راستے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے اس طرح کی اپلیکیشنز کے ذریعے اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں معاشرے میں بے رہروی کو بے آئی کو پھیلائے جا رہے ہیں آپ قانون سازی کریں اس طرح کے معاملات اور بقاعدہ مستقل تاکہ ایک کام آپ کر گزریں اور جب تک وہ سلسلہ چلا رہے گا اللہ رب العالمین آپ کو بھی اس کا اجل عطا فرمائے صرف بیان بازی ہی کامی اللہ رب العالمین آپ کو استقامت بھی عطا فرمائے اور اس کو عملی جامعہ پہنانے کی جو میں نے سوال آپ سے کی آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ممبر کی حصیت سے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا کریں گے آپ اس سوال سے ذرا یہ بتائیں اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں وقتاً فوقتاً اس طرح کے موضوعات پر مسائل پیش ہوتے رہتے ہیں اور جب آپ اسلامی نظریاتی کاؤنسل کی سفارشات کا اشاریہ ملاحظہ کریں تو اس میں متعدد ایسے موضوعات ہیں جس میں ہجاب اور پردے سے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور ہمارے ہاں قومی اساملی میں بھیجا بھی جا چکا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آگے بڑھ کر عملی طور پر چیزوں کو نافذ کرنے کی ایسا ہے بات ہی اور ایک بات ہمیں سمجھ لینی شاہی ہے کہ عورت پردے کے فائدے بہت اچھی طرح سمجھتی ہے وہ عورت جو مردوں کی حوث کا نشانہ بنتی ہو اسے لوگ چھیڑتے ہوں ہر عورت یہ جانتی ہے کہ کس قدر غلیز معاشرے ہو چکے ہیں اور مرد کس طرح سے عورتوں کو اپنی حوث کا نشانہ بناتے ہیں اگر ہم کسی دین کی بات پر عمل نہیں کر رہے تو ہمیں دین کو تبدیل کرنے کا حق نہیں ہے جنید بھائی اور یہ جو لوگ ہمارے ہاں اس وقت مختلف مارڈنس تھنکرز جس طرح سے مسلمان عورتوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بات سمجھ لیجئے کہ عورت کو بے پردہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ مردوں کا ہی ہوتا ہے تاکہ وہ عورت کو بے لباس کر کے اپنی جنسی حوث کی تسکین کر سکیں اور صرف میں ایک آخری بات اس میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئولن ان رعیتی یہ سوال اللہ کی بارگاہ میں حکمران سے ہوگا کہ تمہاری رعیت گمرہی کے طرف کیوں جا رہا ہے وہ ہے نا کہ چار عورتوں کی وجہ سے ایک مرد جہنم میں جائے گا یقیناً اب ہمیں چار نشتے جو مختلف قسم ہوئے ہیں تو ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنے کی بالکل ٹھیک آپ تینوں اب آپ کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین کرانے